ٹریو ٹیکس دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم دوستو پیسہ ایک ایسی چیز ہے جس کی حوث میں انسان اپنا آپ کھو بیٹھتا ہے اور ہر وہ کام کرنے کو تیار ہو جاتا ہے جو آگے چل کر اس کے کیریئر میں بدنامی کا سبب بن سکتا ہے کچھ ایسا ہی حال ایک پاکستانی لڑکی کا بھی ہوا جو پیسہ کمانے کی لالچ میں اس قدر اندھی ہو گئی کہ اسلام جیسے مذہب سے تعلق رکھنے کے باوجود بھی اس نے پورن انڈسٹری میں اپنا قدم رکھ دیا اور اپنی بےہودہ ویڈیوز بنوا کر اپنے ساتھ ساتھ پورے اسلام کا بھی خوب مذاق اڑایا آج کی ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ اسلام کا تماشا بنانے والی یہ پاکستانی پورن ایکٹرس آخر کون ہے اس نے کیسے فاہش فلم انڈسٹری میں قدم رکھا کیا واقعی اس لڑکی کو امریکی پریزیڈنٹ کی جانب سے جنسی تعلقات قائم کرنے کی آفر کی گئی تھی صرف یہی نہیں بلکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو پورن انڈسٹری کی تاریخ کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان میں اس قسم کی ویڈیوز کس حد تک دیکھی جا رہی ہیں اور ایسی بےہودہ ویڈیوز دیکھنے سے ہماری ذہنی اور جسمانی صحت پر کیا کیا نقصانات اور اثرات مرتب ہو سکتے ہیں دوستو ویسے تو پورن گرافی کی تاریخ کئی ہزار سال پرانی ہے اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ آج بھی ہزاروں سال پرانی قدیم ترین جگہوں سے ایسی ایسی چیزیں دریافت ہو رہی ہیں جو پورن و گرافی کی اکاسی کرتی ہیں یہ بات الگ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو اس میں بھی جدت پیدا ہوتی گئی ہزاروں سال پہلے تو ویڈیو گرافی کا نام و نشان تک موجود نہ تھا مگر دنیا میں سب سے پہلے ویڈیو ٹیکنالوجی سن 1876 میں منظر عام پر لائی گئی تھی جس کے بعد یورپی ممالک میں فلم انڈسٹری کا آغاز ہوا اور پھر جلد یورپین ممالک میں پورن انڈسٹری بھی وجود میں آنے لگی اور سب سے پہلی پورن مووی سن 1895 میں ریلیس کی گئی جب ایشیای ممالک میں ٹی وی اور وی سی آر ٹیکنالوجی وجود میں آئی تو جلد ہی پورے ایشیا میں آہستہ آہستہ فہاشی پھیلنے لگی اس کے بعد سن 1892 میں ایک یورپی کمپنی نے پاکستان میں ایک پرائیوٹ انٹرنیٹ لانچ کیا جب پاکستان میں انٹرنیٹ کو پسند کیا جانے لگا تو سن 1995 میں پی ٹی سی ایل نے پورے پاکستان میں انٹرنیٹ کو پھیلا دیا سن 2000 میں انٹرنیٹ پورے پاکستان میں کافی تیزی کے ساتھ شہرت حاصل کر چکا تھا مگر انٹرنیٹ کی بدولت ہی اس اسلامی ملک میں فہاشی بھی اپنے روچ پر پہنچ چکی تھی کیونکہ جن یورپی ممالک نے پورن ویڈیوز کی ویب سائٹس بنائی تھی ان پر سب سے زیادہ ٹریفک ایشیای ممالک سے ہی آ رہی تھی اور یوں یورپ اسلامی ممالک میں فہاشی پھیلا کر اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا شاید آپ نہ جانتے ہو کہ پاکستان میں سب سے پہلی پورن فلم 1889 میں کراچی میں بنائی گئی تھی جس کے خلاف کافی آواز بھی پھلائی گئی جب یہ ویڈیوز بنا کر سینکڑوں ڈالر میں یورپ میں فروخت کی گئی تو اس کے بعد یہ سلسلہ زور و شور سے چلنا شروع ہو گیا جو آج تک چلتا آ رہا ہے آپ کو یہ جان کر بھی شدید حیرت ہوگی کہ نیو یورک ٹائمز اپنی رپورٹ میں یہ بات واضح الفاظ میں بیان کر چکا ہے کہ پاکستان میں اس وقت کئی ایسے خفیہ ادارے موجود ہیں جو پورن ویڈیوز بنا کر یورپ بیجتے ہیں اور بدلے میں مو مانگے ڈالرز حاصل کرتے ہیں دوستو اب ہم آتے ہیں اس پاکستانی لڑکی کی طرف جس نے پورن انڈسٹری کی جانب اپنے قدم بڑھا کر اپنے والدین کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان کا سر شرم سے جھکا دیا اس لڑکی کا نام نہ دیا ہے جو سن 1991 میں پاکستان کے شہر لاہور میں پیدا ہوئی تھی نیو جرسی میں شفٹ ہو گئی نادیا کے والد کا تعلق فیصلہ بات سے تھا دراصل اس کے والد کا اپنے ملک سے نیو جرسی شفٹ ہونے کا مقصد صرف یہی تھا کہ وہ ایک بہترین روزگار حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کو ایک اچھی تربیت اور اچھی تعلیم دے سکے تاکہ وہ بڑی ہو کر ایک مضبوط مستقبل کے ساتھ آگے بڑھیں مگر نہ تو نادیا کے والدین اس بات کا علم رکھتے تھے اور نہ ہی کوئی اور کہ ان کی بیٹی بڑی ہو کر کیا گل کھلائے گی اور کس قدر اپنے والدین اور اپنے مذہب کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کا نام خراب کرے گی جب نادیا جوان ہوئی تو یہ سن فرانسسکو میں ایک بیوٹی پارلر پر لڑکیوں کی آئی بروز بنانے کے کام پر لگ گئی وہی اس کی ایک لڑکی سے دوستی بھی ہوئی جس نے ایک دن اسے اپنے ساتھ ڈانس کلب لے جا کر ڈانس پرفارم کرنے کی دعوت دی نادیا کو اپنی دوست کی بات کافی پسند آئی کیونکہ اسے بھی ڈانس کا بچپن سے شوق تھا اور اس طرح یہ دونوں ایک رات ڈانس کلب جا پہنچی نادیا نے اس رات کلب میں بےہودہ ڈانس کیا اور ایک ہی رات میں پانچ سو ڈالرز بھی کمالیے اس نے سوچا کہ اتنے پیسے تو میں نے سیلون میں کام کر کے پورے سال میں بھی نہیں کمائے جتنے صرف ایک ہی رات میں کمالیے تو کیوں نہ اس کام کو جاری رکھا جائے اور خوب پیسے کمائے جائیں دوستو نادیا کا بچپن گھڑبت میں گزرا تھا اس لیے اب وہ بتہاشا پیسے کما کر ہر شوق پورا کرنا چاہتی تھی بس اس کے بعد نادیا کے اندر ڈالرز کمانے کی لالچا گئی اور یوں یہ دن میں سیلون پر کام کرتی اور رات ہوتے ہی ڈانس کلب میں گندے ڈانس کرنے نکل جاتی ایک روز اسی کلب میں اسے سیکر اور ڈالرز میں پورن ویڈیوز بنانے کی آفر دی گئی جسے نادیا نے خوشی خوشی قبول کر لیا اور یوں سن 2015 میں نادیا نے مکمل طور پر پورن انڈرسٹری میں قدم رکھ دیا اس فہاش انڈرسٹری میں اس کی سب سے بڑی شہرت اس کا لباس تھا کیونکہ یہ کبھی دوبٹا کر کے پورن ویڈیوز بنواتی تو کبھی شلوار کمیز اور ہجاب پہن کر اس کی ایک ویڈیو ایسی بھی ہے جس میں وہ بطور ٹیچر کا روپ دھارے پہلے پاکستان کا تعرف کراتی ہے پھر بچوں کو سبق پڑھانے کے بعد چار کالے لڑکے اس کے پاس آتے ہیں اور وہ خوشی خوشی ان کے ساتھ ہر وہ گندہ کام کرتی ہے جس کے بارے میں ایک مسلم لڑکی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی آپ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ اب تقریباً 20 سے زائد پورن ویڈیوز بنوا چکی ہیں یہ وہ پہلی پاکستانی پورن ایکٹرس ہے جس نے ہجاب پہن کر ویڈیوز بنوائیں کہا جاتا ہے کہ نادیا کو ڈونلڈ ٹرم کے ساتھ رات گزار کر جن سے تعلقات قائم کرنے کی آفر بھی کی گئی تاکہ امریکہ پاکستان کا خوب مزاق اڑا سکے مگر نادیا کا اپنے انٹرویو میں کہنا تھا کہ اس نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا کیونکہ وہ اپنی اور اپنے والدین کی تظلیل کر ہی چکی تھی اب مزید اپنے ملک کا نام بدنام کرنا نہیں چاہتی تھی اس کا اپنے ایک انٹرویو میں یہ بھی کہنا تھا کہ وہ اب پورن انڈسٹری سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کنارہ کشی اختیار کر چکی ہیں جبکہ اب وہ نماز پڑھ کر اپنے اللہ سے معافی مانگتی ہے کیونکہ وہ ایسے غلیظ کام انجام دے چکی ہے جس کی اسلام میں معافی کی گنجائش نہیں ہے لیکن تمام پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ اس نے پہلے والدین کا سر تو شرم سے جکا ہی دیا ہے مگر ساتھ ساتھ پورے پاکستان کی بھی خوب بدنامی کی ہے لہٰذا نادیا کی پاکستان میں اب کوئی جگہ نہیں ہے وہ وہیں مر کر دفن ہوگی ناظرین سوال یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت کتنے لوگ پورن ویڈیوز کی طرف مائل ہو چکے ہیں اور ایسی گندی ویڈیوز دیکھنے کے ہماری زندگی پر کیا اثرات اور نقصانات رونما ہو سکتے ہیں چونکہ یہ ٹیکنولوجی کا دور ہے جب سے سمارٹ موبائلز آئے ہیں تب سے فہاشی ایک صلاح بن کر ہماری زندگی میں آئی ہے آج پاکستان میں کافی بڑی تعداد میں نوجوانوں کے ساتھ ساتھ بڑے بھی چھپ چھپا کر پورن ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں ویسے تو اس وقت پاکستان میں اس قسم کی ویب سائٹس کو بند کر دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی لوگ پروکسی وغیرہ کا استعمال کر کے کسی نہ کسی طرح ان ویب سائٹس کو اوپن کر لیتے ہیں موبائل لوگوں کی ایک محفوظ چیز سمجھی جاتی ہے کیونکہ اس میں پاسورڈ لگ جاتا ہے آپ یقیناً جان کر ہوش کھو دیں گے کہ سن 2015 کی ایک ریپورٹ کے مطابق 90 لاکھ سے زیادہ پاکستانی مرد روزانہ کی بنیاد پر پورن ویڈیوز دیکھتے ہیں جبکہ اس سفر میں عورتیں بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں 45 سے 65 فیصد تک پاکستانی خواتین بھی پورن ویب سائٹس کا استعمال کرتی ہیں اس کے علاوہ بھارت بھی زور و شور سے ایسی ویب سائٹس کا استعمال کر رہا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق بھارت میں روزانہ کی بنیاد پر 6 کروڑ سے زائد لوگ پورن ویب سائٹس اوپن کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پورن انڈسٹری ایشیای ممالک سے روزانہ کروڑوں ڈالرز کما رہی ہے جی تو معزیز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیے گا اللہ نگے بان